زندہ او جاویدہ ہے پیغام کربلا کا ہر دور کی زباہ ہے پیغام کربلا کا عزو اللہ ونعم الوکیل نعم مولا ونعم النسیر معذو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یونو الخائفین وینجس صالحین یزاو المستقبلین ویہلک ملوک ویستخلق آخرین والصلاة والسلام على رسول سقلین محبوب رب المشرتین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلا علیه الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما مقیت اللہ فی الارزین نویب آرواحنا لطراب مقدم الفدع ولعنة اللہ علیہ عدائی وجوین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لسدری ویسر لیمری وحلل الزثم اللسان يفقا قولی اما بعد فقد قال اللہ وطبارغ تعالی في کتاب العقین والقرآن المجید وما خلقت جن والانساء اللہ ليعبدوا سلوات وید ومزر عزدار سحید شہدہ ایامِ مائِ محرم العرام قولنی کی ہی جتنا ہم انتظار کرتے ہیں محرم آئے گا محرم آنے والا ہے محرم شروع ہو گیا اتنی تیزی سے یہ ایاموں گزر بھی جاتے ہیں آج تیسری کا دن چوتھی کی شب اور اسی طرح اگلی جمعرات کو آشورہ ہوگا ہم دس دن بہت کوشش کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں بہت زہمت کرتے ہیں حضرت زینب کو سب براہ میں قبول کریں لیکن ہم جتنا بھی کچھ کرنے ہیں ہماری ساری طاقت دس تک ہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم ٹھک جاتے ہیں اور اصل کاروان دس کو سفر شروع کرتا ہے ہم دس کے آشورہ میں بھی جلوس میں جاتے ہیں ماتم کرتے ہیں اچھا داری واپس آتے ہیں حمومن یہی ہے انسان ٹھک جاتا ہے اور آ کر ہم تو آرام کرتے ہیں اور اہلِ حرم کا آرام اسی رات سے خراب ہونا شروع ہو گیا اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں ان ایام کی یاد کو تازہ رکھیں مقین تاکہ اس مقصد کو سمجھیں جس مقصد کے لئے امام حسین علیہ السلام کربلا آئے ہیں بندگی عبادت عبودیت انسانیت کی بقا بشریت کی نجات اور اس موری دنیا کو اس کے اصل مقصد کی طرف لے کر جانا یہ ہے امام حسین کا مقصد اسی مقصد کو ہم نے سمجھنا آئے اور اسی مقصد پر ہم نے چلنا آئے ہیں کربلا جہاں بہت سارے درس دیتی ہے وہاں کربلا میں ایک درس ہدایت کا ہے کہ بروردگار میں کربلا کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی ہے اور آج تک دے رہا ہے یہ ہدایت رکھی نہیں آشورہ تک یہ آج تک جہری ہے آج بھی یہ فرش آزا ہدایت کے لئے ہے اس لئے اس کے دروازوں کو سب کے لئے کھلے کے رکھیں آنے دے نہیں پتا کون کب امام حسین کی طرف آ جائے آنے دے لوگوں کو آنے دے ایسی بات نہ کریں ایسی چیز نہ کہیں محدود نہ کریں وہ حسین جو مقام اور زمان میں قید نہیں اس کو فرقوں میں محدود نہ کریں کیوں؟ کیونکہ ہر زمانے میں حسین ہے ہر مقام میں حسین ہے امام حسین اکسٹھ ہجری میں کربلا روکی نہیں ہے کربلا ہر زمانے میں ہے اسی لئے ہم بار بار یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور آگے گڑتے ہیں آئے ہم دیکھیں کہ پردگار نے انسانیت کی ہدایت کے لئے کیا انتظام کیا یا ایسا انتظام کیا پردگار اپنے ہادیوں کو بھیج رہا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک انسان کو تنہا نہیں چھوڑا کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اس کو میں نے چھوڑ دیا تو یہ کہاں جائے گا جہاں چھوڑا ذرا سا بھی کچھ ہوا فاصلہ آیا ہادیوں کے درمیان میں کبھی فیرون پیدا ہو گیا کبھی شداد کبھی قارون یہ لوگ بنتے گئے بنتے لیکن پھر بھی پردگار نے ان سب کی ہدایت کے لئے اپنے بندوں کو بھیجا مگر انہوں نے کیا کیا حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا کیا حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونگ دیا گیا اتنی آگ بڑی تھی کہ وہاں تک حضرت ابراہیم کو بھیجنے کے لئے بھی انہیں انتظام کرنا بڑا اتنی آگ ایک شخص سے کیا کبراد تھی انہیں زاہری طور پر تو حاکم تھے بادشاہ تھے جو بھی تھی طاقت تھی ایک شخص سے کیا گوراد ہے تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو وہ پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے اب کیا کریں ایسا انتظام کرو کہ رہے نہیں اتنی آگ آگ کی فطرت کیا ہے آگ کی نیچر میں کیا ہے جلا دینا اگر جلائے نہیں تو آپ کیا بولے آگ ہی نہیں ہے اگر کچھ جل رہا ہے انہوں ہاتھ کرے ہیں وہ تو ایسی روشنی ہے لائٹ ہے آگ نہیں آگ کیا آگ جلاتی ہے اس کی حاکمیت ہے جلا دینا آگ یہاں بھیکا گئے جاتے جاتے معاملے ہو گئے ہیں حضرت ابراہیم کے آئے ہے حضرت ابراہیم کے پاس حضرت جبرائیل میں کچھ کروں آپ کے لئے کہا نہیں کہا وہ خود کرے گا کیوں پروردے گا کیوں خلیل رہا ہے خلیل اللہ اللہ کا دوست اللہ کا جو دوست ہو جائے کائنات کے چپے چپے گپتہ چلتا ہے یہ اللہ کا دوست ہے کیا کیا قرآن کی آیت ہے عزیزان مہتب آپ کو پروردگار نے ٹھنڈا کر دیا صرف ٹھنڈا نہیں کیا بلکہ اس کو سلامتی کے قابل بھی بنا اگر کچھ ٹھنڈی ہو وہ بھی مقصان دیتی ہے نہیں ٹھنڈا کیا اور سلامتی میں کنورٹ کر دیا آگ کی تو حاکمیت جنانا تھی بروردگار کیا کیا خالق ہر چیز سے اس کی حاکمیت چھین سکتا ہے چھین لی آنکھ سے خوب اب کچھ کہوں جس کے دل میں حبِ علی ہو جس کے جس کے دل میں محبتِ علی ہو تو آگ اس کو کیسے چلائے گی گبر آ گیا اللہ بڑا ہے ہم مولانا تو بہت ہی مولائی باتیں کرتے ہیں عزیزانِ معترم محبت ہو صرف زبان پینا ہو دل میں ہو ہوں آئیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا خطابت نہیں ہے شخص آیا خوراسان سے چھٹے امام امام جاپر شادیق علیہ السلام اللہ مولا مولا وہاں آپ قیام کیوں نہیں کرتے مولا آپ کیوں نہیں کرتے حکومت کی خلاف قائم کریں کیوں کہاں مارے پاس ہیں اتنے سارے لوگ ہیں چالیس لوگ ہمارے پاس تیار ہیں کہاں اچھا ٹھیک ہے امام نے اشارہ کیا تندور ناگ لاؤ آگ جلائی گئی تندور میں لکڑی ہے ڈاگیں آگ لگی کہاں تیار ہیں کہاں تم جاؤ آگ میں کوچ جاؤ اب جب امام نے کہا آگ میں کوچ جاؤ تو آپ گبرات چلوں گی اللہ مولا میں میرے بچے میرا گھر میرا یہ میرا وہ اللہ اچھا تھوڑی در میں دیکھا کہ مولا کا چانے والا لکڑیاں ہاتھ میں رکھے آ رہا ہے امام نے کہا آگ میں کوچ جاؤ پوچھا نہیں کیوں کیسے کب کوچ گیا اب وہ تو گود گیا اب یہ پریشان ہے اب امام نے اچھا اور خور آسان کے لوگ کیسے ہیں اب امام نے اسے سوال پوچھ رہے ہیں اب یہ ادھر مول مول کے دیکھیں اس کو دیکھیں اس کے اندر تو کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوا ہوگا کیا ہوا دیر گزر نہیں امام نے لاؤ چلو اب جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا وہ پھولوں میں بیٹھا ہوا ہے کیوں؟ امرِ الٰہی امرِ امام ہے جو امام کر رہا ہے وہ اللہ اللہ امام ممائندہ حقمیت چھین لے آگ سے خب یہ یقین ہونا چاہیے پھر عمل بھی ایسے ہی ہو سب کچھ کرتے رہو آگے نہیں جلائے گی پھر وہاں جاگے نہیں پھضا لے مولانا آپ نے پسوا دیا منوں کو ایسا نہیں ہے عمل ایسا ہو دنیا میں بھی آگ کچھ نہیں کرتی حاشم عدد کربلا کا رہنے والا لوہار تھا لوہار عدد کو کہتے ہیں حاشم عدد سید تہرانی نے کتاب لکھی نشانی از بے نشانہا تو اس کا نشان جن کا نشانی کچھ نہیں ہوتا اس کتاب میں اور روح مجرد میں کیا لکھتے ہیں وَمَا عَدْرَاقَمَا حَدَّاد اور تم جان نہیں سکتے کہ حداد کیا تھا جب کھوڑوں کی نالوں کو آگ میں دھہکاتا تھا تو ہاتھ سے ہی اٹھا لیتا تھا کیا تھا صحیح تو شہدہ کے در کا غلام خبر دنیا کی آگ کیا کرے گی عزیز آنے والد مگر اپنے آپ کو وہاں لانا پڑتا ہے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جانا پڑتا ہے کہ جہاں پردگار کی سب کچھ کریں اس کیلئے ضروری ہے کہ انسان خود ہدایت پائے اور دوسروں کو ہدایت کی دعوت دے اللہ اپنے نبیوں کو ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے بھیشتا رہا ہے ہر کروشل ٹائم میں مشکل ٹائم میں خدا کے نمائندے نے ہدایت دیئے کہیں بھی بھی ایسا نہیں کہا کہ خدا کے نمائندے نہیں بولا ہوگی بس بہت ہو گیا نہیں حضرت ابراہیم حضرت نوح حضرت داؤ جتنے نبی آتے گئے آتے گئے انبیاؤں کو آلیوں سے کٹ دیا بنی اسرائیل نے مگر خدا نے پھر بھی ہدایت نہیں ختم جی یہی حادی آتے 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 آخری پیمبر تک ہدایت آگئی اب یہ ہدایت آخری نبی جا رہے تو کیا ہدایت ختم ہو جائے گی نہیں ہدایت چلتی رہی چلتی رہی ہر جگہ رسول خدا جب مکہ میں بھی تھے تائف گئے لوگوں کو ہدایت دے لے تبلیغ کے لیے اسلام کی دعوت لوگوں نے اتنا ہم مارا کہ رسول خدا لہو لوحان ہو گئے حضرت جبرائیل آئے کہ میں دو پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو تباہ کر دوں کہا نہیں شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے ایک شخص وہ باگیا وہ وہ غلام جو یہودی غلام تھا باغ میں اس کے مالک نے کہا کہ دیکھو اس شخص کے قریب ہی جانا یہ جادوگر ہے یہ سہر کرتا ہے یہ جیسی گزرا رسول نے اس کو سلام کیا یہودی غلام تھا غلام کو کبھی کوئی شلام ہی نہیں کرتا تھا اس نے کہا کہ یہ شخص تو مجھے شلام کر رہا ہے جواب دیا اور پھر اس نے بتایا کہاں کیا رسول خدا فلانی جگہ تو رسول خدا نے بتایا کہ اچھا فلانی نبی کی ماننے والے وہاں جگہ کیا بس توڑی دیر ہوئی مسلمان ہو گیا اس نے رسول کا کمال تھا تو اب تو جو لوگوں کی قسمت تھی جنہوں نے ہدایت نہیں پھائی برنہ رسول کا تو کمال تھا رسول تو سب کے لیے ایک جیسے تھے تو ہم تو خود بھسے نا جزا نے محطانا میں کبھی کبھی بعض روایات دیکھتا ہوں عدیث تاریخی واقعات کیا شخصیت تھی پیمبر خدا کی ایسے بیٹھتے تھے لوگوں کی درمیان پتہ نہیں چلتا تھا یعنی اس طرح بندِ خدا دارِ نبی تھے افضل البشر تھے بہترین بشر تھے خیر البشر تھے معلم البشر تھے پہلی مخلوق تھے وہ ساری عظمتیں اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جیسے اس لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے وہاں بھی ہدایت نہیں ختم ہوئی کسی جگہ نہیں فتح مقاہ کیا معاف کر دیا لوگوں کو پھر بھی ہدایت چلتی گئی اور وہ مولا کائنات تک ہدایت گئی مولا بھی ہر جنگ کے اندر ہر جنگ میں امام نے بھی ہدایت دی کہ ادھر آ جائے ادھر آ جائے سید الشہدہ نے بھی روزِ آشورہ تک عصرِ آشورہ تک ہدایت دیتے رہے امام میں بہت ہدایت دیتا ہے ساروں کو ہدایت دیتا ہے اور اپنے ساتھ لہین کو کئی دفعہ چھٹی محرم کی رات اور کتنی دفعہ اس کو بولا کہ آ جاؤ ادھر آ جاؤ میں تم ہر چیز دوں گا نہیں کونسی چیز ہے جو ہدایت سے دور رکھتی ہے کونسی چیز ایسا ایسی ہستی سامنے کڑی بھی کہہ رہی اور لوگ نہ آئیں کیا چیزیں حبِ دنیا حبِ دنیا ہدایت نہیں ہونے دیتی کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی طرف ہدایت کرتی ہے حبیاں پر ہدایت کے لئے ہمارے مستار ڈاکٹر اپی کے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ہیں جو ہدایت کے پروسیجر کو پورا کرتی ہیں بس میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں پہلی چیز خدا پر ایمان رکھنا خدا کی طرف ایمان رکھنا اب ہماری زندگیوں میں غیر اللہ 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 یعنی خدا پر ایمان ہے یہ ایمان کیا وجود سے ہے یا صرف زبان سے ہے یعنی کوئی نہیں ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے نہیں پہلے نہیں ہے تیرے سوا اب میری زندگی میں میں دیکھوں کہ کیا کوئی اور معابود ہے آپ بولیں والا نا ہم تو کسی کی پوجہ نہیں کرتے پرستش نہیں کرتے نہیں آپ اپنے سجدوں کو سکین کریں آج جا کے جب آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں نا نماز میں یا شکر سجدہ اس سجدے میں کیا آتا ہے کیا کیا آتا ہے سر تو سجدے میں ہے مگر دل سنم کے پاس ہے ایسے ہی ہے سر تو سجدے میں ہے لیکن دل تیور ہے خب بہت باریک ہے بہت باریک ہے بہت معاملہ سنگین ہے اتنا آسان نہیں ہے ایسے نہیں لوگوں کو نظر آتا تھا تب کچھ آیت اللہ حیدر تک کی عاملی اپنے استاد آیت اللہ قاضی تبا تباہی کی خدمت میں آئے کہا کہ استاد یہ کچھ لوگ جو ہم سنتے ہیں قرآن کی جب تلاوت کرتے تھے تو ایسے کرتے تھے کہ گویا عالم کو دیکھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں پورے عالم کھول دیتی تھی ان کے اوپر تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا کہا کہ وہ اس طرح قرآن نہیں ملتے تھے کہا وہ جب قرآن ملتے تھے تو کھڑے ہو کر سر برہنا قبلے کی طرف رخ کر کے اور جب قرآن پڑھتے تھے تو جانتے تھے کہ کس سے کلام ہو رہا ہے تو کائنات تو کھلے گی نا پھر یہاں کیوں نہیں کھلتی وہ لوگ خدا تو وہی ہے کیوں نہیں کھلتی کیوں کیونکہ یہاں قرآن پڑھ میں تو زہن نہیں ہو رہا ہے تو شکر ہے مجلس میں زہن ہی دری ہوتا ہے یہ تو خیر ہم نے ایک سسٹم لگایا ہے لوگ کہتے ہیں مولانا کون سا سسٹم ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو ورحال یہ بھی ایک سسٹم ہے یہ تو اللہ صلی علی محمد محمد یہ ظاہر ہے یہ اہلِ بیت کا خاص لطف شاملِ حال ہے تو معاملہ چل رہا ہے ورنہ کوئی نہیں کر سکتا یہ اب یہ جو ہے کہ ہم خدا کی طرف کہیں تو چار چیزیں ہیں کہ انسان اگر چاہے کہ خدا اسے محبت کرے خدا سے انسان سے محبت کرے خدا بھی اور خدا کی طرف بڑے تو چار چیزیں روایت میں آئی ہیں خود رسول خدا سے حدیث ہے اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے جو خدا کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے وہ ہے سکوت خاموشی یعنی جو جتنا کم ہوئے گا اتنا کامیاب ہے جب رسول خدا مہراج میں گئے تو رسول خدا کو دکھایا گیا اہلِ آخرت کون ہے اہلِ آخرت وہ ہیں جو زندگی میں کم بولتے تھے کم حضرت لکمان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ لکمان کیسے بن گئے کہا کم بولنے کی وجہ سے جو کم بولتا ہے خدا اس کے وجود میں حکمت جاری کر دیتا ہے حکمت حکمت یہ حقیم والے نہیں حکمت یعنی عقل والی حکمت خدا کم آیت اللہ عزمہ بھیجت جب نجف مولتے تھے تو کسی نے ان کے والد کو بولا کہ آپ کے بیٹے فلانی فلانی جگہ جاتے ہیں تحجد کی نماز بہت لمبی لمبی پڑھتے ہیں تحجد کی نماز لہت اللہ بھیجت سے ہے ان کے استاد انہیں کہتے تھے کہ تحجد کی نماز میں وطر جو آخری رغاة ایک رغاة پڑھئی ہے وطر میں دعا قنوط دعا قنوط میں دعا جوشنِ کبیر دعا کمیل دعا ابو حمزہ یہاں پورے مہینہ نہیں پڑھی جاتی ایسی دعایں پڑھتے ہیں تو ان کے والد کو پتہ چاہتے ہیں انہوں نے بلا یہ ساری رات کا کریں نمازِ شب ایسے پڑھتے ہیں تو یہ صبح درست کیا پڑھتے ہوں گے ان نے کہا بیٹا میرا حکم ہے نمازِ شب نہیں پڑھو گے شریعت میں باپ کا حکم مستعبات کو روک دیتا ہے آئی اپنے استاد کے پاس گئے ہیں آقا قاضی کے پاس کہا کیا کروں کہا جو باپ کا حکم ہے کہہ رہے نمازِ شب کہا میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں جو تمہارے نمازِ شب کو پورا کر دے گا کیا وظیفہ دیا کہا جو خاموش آیت اللہ بہجت چکہ روزہ حتی دکان جاتے تھے نجف لکھ کے یہ چیز چاہیے خاموش کہاں پہنچے ہیں ایت اللہ بہجت کہاں پہنچ گئے کہ کبھی کم میں کبھی مشد میں کبھی کوفہ ہے تو کبھی گھر بہلا ہے یہ تو وہ جو تھوڑا بہت ہمیں پتا ہے ورنہ آج تک پتا ہی نہیں کہ کیا تھے یہ ہی نہیں بتا میں بہت زیادہ عرفانی چیزیں بھی نہیں بتا ہوں تو خود آیت اللہ قاضی کے شاگرد کہتے ہیں آخری وقت میں زندگی میں ہم نے دیکھا جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کی زبان میں کبود تھا یعنی نبی ہوئی تھی تو ہم نے بولا کہ کیا ہے پچیس سال اندر چھوٹا پتھر رکھا کم بولنا پڑے اچھا ہمیں کیا بتا ہم تو سارا دن جو ہے اچھا بولنا دور کی بات چل اچھا بولے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن آدمی بولے گا اور یہ جو آگے ہیں نا آج کل سوشل میڈیا یہ بھی بلنا ہی ہے اصل میں یعنی آپ خاموشی نہیں بیٹھ رہے ہیں آپ ایک ہی چیز کو دا سو گروپ تین سو گروپ اitر بھی فاروڈ ادھر بھی فاروڈ ادھر بھی فاروڈ یہ بھی بولنا ہی ہے بین چین ہی ہی ہے میں سب سے بہلے فاروڈ کروں یہ بھی بولنا ہے اس کا بھی حساب کتاب ہوگا یاد رکھیے گا ایک ایک فاروڈ میسج کا حساب ہے روز کائیامت ایک ایک فاروڈ یاد رکھیے دیکھ کے فاروڈ کی دیکھا ہے کوئی غلط چیز ہے نا کوئی بھی چیز اپنے دوست کو نہ بتائیں خدا نہ خواستہ آپ نے توبہ کر لی اور اس نے گناہ کر لیا آپ کی گلے میں توقع ہے گا اتنا معاملہ سنگین ہے شب جمعہ ہے آج میں سے بھی شب دعا شب مغفرت ہے آج ویسی کیمرہ اور رسوم ہو جاتا ہے عمل کے اوپر اس لیے کہا گیا ہے کہ آج دعا کرو استغفار کرو آج اگر کوئی گریہ کرتا ہے جوان سمندر کی نسلیوں اس کے لیے استغفار کرتی ہے آج جائیں گریہ کریں ویسے بھی زیارتِ امام حسین شب جمعہ شب زیارتِ امام حسین زیارتِ وارثہ پڑھتے ہیں ساری روحیں کربلا پہنچی ہوئی ہیں آج ساری روحیں کتنے خوش قسمت ہیں جو فزیکلی بھی کربلا پہنچے ہوئے ہیں آج مائے محرم اللہ صلی علی محمد خود ظاہر ہے امام تک پہنچنا آسان تو نہیں ہے ایسے تو نہیں آئیت اللہ قاضی پہنچ گئے ایسے یہ لوگ نہیں پہنچے اس لیے زہمت اور لینے کرنے پڑتی ہے لہم تک جاننے کے لیے اتنی زندگی کو ہدا ہے دربلا ہے ہی ہدا ہے دوسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں جو خدا کی قریب کرتی ہے خدا سے محبت کا باعث بنتی ہے وہ ہے توازو انکساری انسان کی وجود میں توازو ہونا چاہیے جھکا واہ ہو نہ کہ ظاہری طور پر یعنی ڈاؤن ٹو ارث ہو چاہے چاہے وہ بھی بن جائے چاہے جو بھی پوشٹ ہو چاہے جو بھی ڈیزگنیشن ہو ٹوٹا واہ ہو اپنے آپ کو تقبر اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں پھر لوگوں کے ساتھ رہے تیسری چیز جو ہے وہ توقل ہے یعنی خدا پر توقل کرنا یعنی کیا یعنی تمہارا وقیل صرف خدا ہے بس اور جو اس نے خدا پر توقل کر لیا پھر اسے کوئی بھی چیز ہلا نہیں سکتی آپ دنیا پہ سب پر ڈیپنڈٹ ہو جائیں سب آپ کو چھوڑ جائیں گے مگر خدا نہیں چھوڑے گا آپ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس پر توقل گفتگو اس موضوع ہو سکتی لیکن مبت تیری سے اپنے اگل مرائل کی طرف بڑھا ہو خب یہ انسان توازو توقل اور انسان جو ہے وہ جب خاموشی اختیار کرتا ہے تو خدا کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ ٹیسٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں پریکٹیکل چیزیں ہیں آپ اس کو خب یہ ہے پھر آستہ آستہ خدا پر ایمان بڑھتا جلا جو لوگ زندگی میں پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں جن کی زندگیوں میں ہاتھ سے ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے ہاں خدا پر ایمان کی کیا طاقت ہے خدا پر ایمان کی کیا طاقت ہے یہی سید الشہدانِ کربلا میں ہمیں بتایا ہے کہ سامنے بہت بڑا لشکر ہے بہت بڑی طاقت ہے سارے کام کر لیے ہیں احسوں سے خرید لیا طاقت سے خرید لیا خوف سے خرید لیا سب کچھ کر لیا گھر لیا سب کر لیا کیا ہوا یہاں کون تھے جو خدا پر ایمان رکھتے تھے وہاں کون تھے جو ظاہری دنیا پر ایمان رکھتے تھے ایک علمہ گو مگر ظاہری ایمان تو کیا ہوا ختم ہو گیا یہ کیا ہوا یہ ایک نئی وعدی شروع ہوئی ایک ایسا ایک ایسی حکومت امام حسین نے کربلا میں بنائی ایک ایسا سسٹم کیریٹ کیا کہ قیامت تک جتنا وقت بڑھتا چلا جائے گا حسینیت اور پھیلتی جائے گی وہ یہ کس کا کمال ہے یہ ایمان حسین خب کیوں کہا رضم میں قضا ہے تسلیمند ہے ہم نے پر والے گار بس تیری رضا پر جوت پونے لگا تجھ پر تسلیم سب کچھ تجھ پر قربان میرے مالک تجھ سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے کوئی چیز نہیں اسی لیے خدا نے پوری اپنے سسٹم کو امام حسین کو دے دیا آج آپ دیکھ لیں کوئی اور راستہ نہیں ہے دین حسین دین پادہ حسین سب کچھ پتہ سب کچھ پتہ زندہ آم دیدیا موسیقی 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 یہ ہے نا حسینیت آج آپ کے سامنے پوری دنیا جمہم حسین یہ در پہ کیا چیزیں کھیچ رہی ہے کیا چیزیں جو آپ کو کھیچتی ہے یہاں پہ آپ یہاں ہیں جہاں جہاں مجلس ہو رہی ہے ہر کوئی کوئی ایک مجلس کو دو دو مجلس جو جہاں جہاں جا سکتا ہے کھیچ رہی ہے کیا چیزیں یہ کیا چیزیں جو دلوں کو جوڑ رہی ہے خدا نے کیا دیا ہے آپ نے دیکھا ہے کربلا آپ نے امام کو دیکھا نہیں چودہ سو سال گزر گئے کیا چیزیں جو آپ کو آج اتنا جوڑے رکھے ہوئے ہیں تن پہ سیاہ لباس پہننے پر مجلور ہیں آپ کیا چیزیں خدا خدا کیا کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا یہ ذکر ہو رہا ہے یہ وہ ذکر ہے کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ بے ذکر اللہ تتمین القلوم آگا ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان دیتا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں نَحْنُو ذکر اللہ اللہ کا ذکر کریں گا 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 کربلا کا بہوام ہدایت ہے ہدایت میں آنے دے لوگوں کو سننے دیں سننے دیں نہ کریں اپنے آپ کو ایسا کہ کوئی آپ کے دروازے سے واپس چلا جائے کیا کہیں گے روز قیامت امام کہیں گے تم نے میرے آشک کو میری محبت کرنے والے کو دور کر دیا اپنی اس میں نہیں خب یہ ہدایت ایمان کو بڑھاتی ہے دوسرا جو سٹیپ ہے کربلا کے اندر ہدایت کا وہ توبہ ہے انابے یعنی پلٹنا پلٹ ہاؤ جو ہو گیا جو ہو گیا پلٹ ہاؤ جیسے آپ آئیوے پہ جا رہے ہو اور آپ کہیں غلط چلے جائیں تو آگے سے آپ کو یوٹن لینا پڑے گا موٹر وے پہ آپ کو ایکزٹ لینا پڑے گا کیوں؟ کیونکہ آپ کھو گئے ہیں غلط چلے گئے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں پلٹ آؤ پلٹ آؤ کربلا پلٹانے کے لیے ہے پلٹ آؤ کتنی ہی دور چلے گئے ہو ہر جگہ ہر سال ہر شہر ہر گلی ہر جگہ یہی پیغام کربلا پلٹ آؤ یہی پلٹنا نہیں ہے اتنے سو سال مزرنا کے بعد پوری دنیا کے اندر مجلس ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ پلٹ آؤ آنے دو جتنا دور جاؤ گے جتنا تیز جاؤ گے اتنی دیر لگے گی بہتر ہے ابھی راضی ہو جاؤ توبہ یہی ہے آپ جوان ہیں ماشاءاللہ جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اس کا مزائق بچھوڑا ہے تر کے لذت میں جو لذت ہے نا وہ حاصل لذت میں نہیں ہے شاید آپ سمجھ جائے ہیں انہیں کوئی لذت مل رہی ہے چھوڑ دو کیوں چھوڑ دو اس کے لئے چھوڑ رہا ہوں کیا لذت ہوگی یہی تو خوبی ہے اجزان موت مل رہا ہے نہیں تیری خاطر تیری خاطر پڑھونے جا تیری خاطر رجل علی خیات گھر میں نام عرم گناہ موجود کہا میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں جانے لگے دروازے کھڑے کھڑے خدا سے فیصلہ کر لیا سوزہ کر لیا لینڈین کر لی کہا پروندگار تیری خاطر دروازہ کھول کے باہر جا رہا ہوں تو میری خاطر کیا کرے گا کھولا باہر گئے خدا نے آلہ میں برزخ کھول دیا ہفت کر کے دیکھے زندگی میں وہ جب تک کریں گے نہیں تجربہ نہیں کر سکتا نام عرم نظر آئے آنکھیں چھکا لیں کوئی نہیں لیکھ رہا نہیں لیکھ رہا خدا بھی لیکھ رہا ہے خدا تیری خاطر یہی توبہ ہے فوز سونے سے پہلے توبہ کرے وہ نہیں پتا انسان سے کب کونسی گلتی ہوئی ہو پتہ نہیں مر سوئے روح آپ اس بھی آئے گی یا نہیں آئے گی بدل میں توبہ کر کے سوئے وضو کر کے سوئے ایک آدم کہتا ہے کہ ہم سب وضو میں تھے اپنے کچھ کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ باقیوں کو ضرورت نہیں ہے وضو کی سوائے ایک کے وہ خود شخص کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ نجھے کہہ رہا ہے کیوں کیونکہ جو لوگ وضو میں تھے ان کے وجود سے نور نکل رہا تھا باوضو رہے ہر وقت کیا پراملہ ہے کتنی دیر لگتی وضو کرنے میں وضو کر ہر وقت وضو میں اولی ایف خدا یہ ان کے سٹیپ میں سے ایک سٹیپ ہے کہ ہر وقت وضو میں رہا وضو اللہ جو وضو کر رہا ہوں کیا مادی فائدے بھی ہوتے ہیں رسک میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مانوی فائدے بھی ہوتے ہیں اور جب آپ وضو میں ہوں گے تو آپ موں سے کچھ بولتے وقت شرم کریں گے آپ دیکھتے ہوئے آپ وضو میں ہوں نماز پڑھنے جا رہا ہوں نہیں دیکھاؤ بھائی نہیں ابھی میں وضو میں ہوں ہے نا ایسا تو ہر وقت وضو میں رہا ہوں کتنا آسان دین ہے کتنا مشکل کر دیا ہے مولمیوں نے سلام ویدہ محمد وعالیہ صلی اللہ صلی اللہ وآلہ یا خبی امام امام کی طرف تو جو پڑھتے ہیں امام کہتے ہیں آجا امام نے کسی کو نہیں ہوئے لگے امام نہیں جو بھی آنا چاہا ہے امام کی خدمت میں امام نے بلا دیا کئی جوانوں کے واقعات ہیں اپنی زندگی میں توبہ کی خود امام نے وقعہ آ کر ان کو ہدایت دی خود امام نے ان کو راستہ دکھایا خود امام نے ان کو قبول کیا کتنے اور ایسے واقعات ہیں کہ شخص نے اپنی زندگی میں توبہ کی استغفار کی اور خبار مولمی حسین کلی حمدانی کے واقعہ ہے نجف اشرب میں ایک شخص تھا اتنا شریر شخص تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے اتنا تنگ کرتا تھا لوگوں کو عزیت کرتا تکلیف اس کا نام ہی عبد فرار تھا یعنی جو بھی اس کو دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا فرار کرتا تھا ایک دن حرم کے سہن میں مولمی حسین کلی حمدانی کے سامنے آ گیا جیسی سامنے آیا مولمی حسین کلی حمدانی میں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معواہ تھا فیصل شاید میں نے کل آپ کو بتایا ہم یہاں تین نکلے سے ہوتی ہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا بھولیں مولانا یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے یاد تو رکھا کریں بہرحال میں بھی انسان ہوں آپ بہرحال کوشش تو کرتا ہوں کہ ریپیٹ نہ کروں کوئی بات لیکن پھر بھی ہے اب یہاں کہا وہاں کہا لیکن بہرحال مولمی حسین کلی حمدانی اپنے زمانے کے جسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اولیاء خدا کریٹ کیے سودن نہیں اولیاء خدا ان کا نفس اتنا سٹرونگ تھا کہ یہ کسی کو بھی فوراں تبدیل کر دیتے تھے بڑے بڑی جگہوں پہ ان کا واقعہ تھے ان کی شاگرد کہتے ہیں کہ ہم پیدل جا رہے تھے نجف سے کربلا شب جمعہ زیارت پہ اکثر اولیاء شب جمعہ پیدل جاتے تھے کربلا جا رہے تھے تو رستے میں کہوہ خانہ تھا کہوہ خانہ یعنی چائے پینے کی جگہ اور یہ وہ زمانے میں تو وہ زمانے میں ایسی تھا جیسے لاؤبالے شخص بیٹے ہوئے ہیں اپنے زبان میں گفتگو گانے وانے اس طرح کی چیزیں اب یہ عالم ادین یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے بولا کہ جاؤ ان کو ہدایت کر کے آؤ شاگرد ایک دوسری کی شکل دیکھیں ان کی کون جا کے ان سے زبان ملائے یہ تو حسنہ کو دین رکھتے نہ کچھ رکھتے جب کوئی نہیں کیا تو کہا میں خود جا رہا ہوں امامے میں لباس میں اندر چلے گئے اب انہوں نے دیکھا اوہ شیخ ہے سید آئیں آئیں آپ بھی سنیے گانا وانا ان کو بٹھایا ہے جب اپنا کر لیا کہا میں بھی کچھ سناؤں کہتا اچھا آپ بھی سنائیں گے کہتا ہاں انہوں نے اشعار پڑے محلی بن مولا کائنات کے کہ جو دنیا کی حقیقت کو بتا رہا ہے صرف ان اشعار کا پڑھنا تھا سب کے آنکھوں میں آنسوانا شروعا پورے محول کو بدل دیا نفس اتنا طاقتور تھا ملہ حسین کلی حمدانی عبد فرار کے سامنے آئے ابھی ان کو دیکھ رہا ہے آپ فرار نہیں کر رہے کہا کیوں کہا آپ کو نہیں بتا میرا نام عبد فرار ہے کہا تمہارا فرار کس سے ہے اللہ سے اس کے رسول سے یا ولی سے بس یہ جملہ کا چلے گئے ابھی جنا گیا دوسرے دن یہ درس پہ آئے اور اپنے شاگر نے کہا آؤ آج یہ ایک ولی خدا کا انتقال ہو گیا ہے اس کا جنازہ پڑھانا اب یہ جب گئے تو کہتی یہ تو عبد فرار کا کر رہا ہے کہاں اس کا انتقال اس کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ہوا کہا جب سے کل سے واپس آئے کمرے میں کونے میں بیٹھا ہوا صرف یہی کہہ رہا ہے میری فرار کس سے ہے اللہ سے ہے یا رسول سے ہے ایک جملے نے اس کو ولی بنا دیا توبہ کا درمازہ کھلا ہے اللہ صلی علی محمد توبہ کا درمازہ کھلا ہے ہم مجلس میں آتے ہیں خدا ہمیں توفیق دے رہا ہے ظالم حترم خدا ہمیں دے رہا ہے آؤ مہاں میں نے کھولا بہتر ہوا جا میں نے تمہوں کی ہدایت کے لئے تو اپنے ولیوں میں جائے آج ہونی کا پیغام تمہیں بتا سکتا ہے تیسری چیز وہ تیزی سے آگے پڑھوں گا کہ کربلا جو ہدایت کی دعوت دے رہی ہے وہ ہے کوشش جد و جہد یہاں ایمان توبہ کی آپ کیا کریں کوشش کریں جد و جہد کریں زندگی میں سٹرگل کریں اب بغیر جد و جہد کو تو کچھ نہیں مل سکتا اب مولانا رسک میں اضافہ ہو تو رسک میں اضافہ ہو تو فجر کی نماز تو پڑھنی پڑھے گی کوشش تو کرنی پڑھے گی استغفار کی تذبیر پڑھنی پڑھے گی ٹھیک ہے پھر جوب دھوڑنی بھی پمیل گی گھر تو نہیں آئی گی جوب محنت تو کرنی پڑھے گی اب یہ خدا کا ہے کہ خدا تمہیں کیا دے تم سٹرگل تو کرنی ہے دنیا کی ہر چیز میں آپ کو سٹرگل کرنی ہے اگر آپ ظاہری طور پر کامیار پونا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کی تو ضرورت ہے شورٹ کٹ سے کچھ نہیں ہو سکتا آج کل جوان بہت شورٹ کٹ کے چکر میں بہتا رہتا ہے کچھ شورٹ کٹ ہو جائے کچھ بغیر ایسے نہیں ہو سکتا آپ کو سیکھنا پڑھے گا اب یہ آپ کتنے سمارٹ ہیں اب آپ کے اوپر ہیں کہ آپ کتنی جلدی چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں آج کل کے دور کے حساب سے آپ کو آبی بڑھنا بڑھے گا محسر لوگ کہتے ہیں کہ آج کچھ کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ کوشش تو کریں سٹرگل دونوں چیزوں میں اہری دنیا کو کامیابی کے لیے اور باطن کی کامیابی کے لیے مولانا فجر مٹھا نہیں جاتا مولانا تحجد کا بہت دن چاہتا ہے لیکن پڑی نہیں جاتی کیوں نینڈا رہی ہوتی ہے تو بھائی جلدی سو جاؤ بھائی جلدی کوشش تو کرو جلدی سو اچھا ہمارا تو ادھر سسٹرم ہی کچھ بار ہے نا خیر بجو تو خیر چھوڑی دیں ہمارا تو سسٹرم ہی نینڈ آئے گی فجر سے ایک گھنڈا پہلے ایک گھنڈا چار بجے تک دنیا جہان کی باتیں چلتی رہیں گے ادھر ہوتا خیر ابھی تو ماشاءاللہ مورہ میں جلوس ماتم عزداری تو بہت اچھی بات ہے اسی چکر میں چلو نمازیں تو ہو جاتی ہیں کسی نگ اس طریقے سے خود بھی شرمندہ ہوتا ہے آدمی ہے ساہی رات تو ادھر سے آرہا ہے نماز تو اڑا کے سو عامم زندگی میں کیا ہے فجر سے دوڑی دن پہلے اٹھا نہیں جاتا اب یہ آپ کی اگر آپ کو خوف ہے آپ کی نماز قضا ہوگی آپ مت سوئے ایک فجر کی نماز قضا ہونے کو پوری زندگی کے خزانے پورا نہیں کر سکتے یاد رکھی کہ میں پہلے بہت سی جگہوں پہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں ایک نماز زندگی میں باقی تو بدنی کیا ہے ایک نماز کوشش کرنے بڑے چاہتے ہیں امام کا سپائی بنے سب چاہتے ہیں یہ بچے بھی چاہتے ہیں امام کا سپائی بنے کوشش کریں کیا کوشش کی میں نے آج تک کتنا علم سیکھا کتنی سٹرگل کی کتنی کتابیں پڑیں چلیں ہوں وقت لے لیں آج ایک کتاب پڑھنے گا ایک کتاب بولتا ہوں وہ پڑھیے گا آپ بولیں گے مولانا کتاب کہاں سے خریدے کتاب ملتی نہیں ہے میں آپ کو اٹینشن ہی نہیں زیارت ڈاٹ نیٹ ویبسائیڈ پر جائیں فری میں ڈاؤنلوڈ کوئی بیزہ بھی نہیں جائیں آیت اللہ مقاری مشہ رازی کی کتاب ہے عقائد پہ پڑھیں اس کو اپنے عقیدے صحیح کریں ہوں وہ کہیں پڑھیں بغیر بغیر محنت کے کیسے امام کا ساتھ دیں گے آپ مجھے بتائیں امام کو شخص چاہیے وہ بڑا ازہانے ماتے ہیں چوتھی اور آخری چیز اور آپ کوئی میں نے بہت زہمت دی ازہانے ماتے ہیں امام توبہ محنت یہ سب کو پرواز دیتا ہے چوتھا کیا ہے توصل توصل سب کو تیز کر دیتا ہے توصل کریں اہلِ بیعت سے توصل کریں جو انہوں نے ان کو وسیلہ قرار دے دیا وہ بہت تیزی سے چلے جاتے ہیں جہاں مشکل میں پسے توصل جہاں کچھ نہ ہو رہا ہے وسیلہ دل سے یقین سے ویسے بھی شب جمعہ ہے ویسے بھی شب دعا ہے وسیلہ کرانے سیدو شہدہ کا وسیلہ ایسا وسیلہ جیسے خدا خود کہہ رہا ہے کہ امام حسین کے لئے رسول خدا کہ یہ ہدایت یہی وسیلہ ہے نجات کا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہماری زندگی میں توصل کتنا ہے پہنس وہ جسے معنی صاحب توصل کیسے کرے کیسے کرے توصل کیا کرے ہم دعا توصل پڑے وہ خود ایک توصل ہے طریقہ ہے ورنہ آپ خدا کو وسیلہ کر دیں پرودگار تجھے واسطہ اپنے ان بندوں کا جن کے ذریعے شد تو نے ہمیں دائرتی خود یا وسیلہ اور یا خود متصل ہو کسی آئمہ سے کسی امام سے کسی محصول خود متصل ہو حتی شہدہ سے وسیلہ بنائے شہدہ سے توصل کرے شہدہ زندہ ہیں رسک دیتے ان کو وسیلہ بنائے اور یا خدا کو وسیلہ بنائے ہم تو ہر جب ہم جب کسی حرم کے اندر جو علماء دفن ہیں ہم تو ان کو بھی نہیں فارق چھوڑتے لہا گئے اللہ آپ کو یہ مقام مل گیا آپ کچھ ہمارے لئے بھی انتظام کیجئے وسیلہ میرا ایک فریس پس گیا تھا ریسرچ پیپر حلی نہیں ہو کے دے رہی تھی کسی نے کہا شہید کو تحریز مہن اللہ یہ فاز کیا آپ نکل آد ہے آپ ہی نکال دی مسیلہ آیت اللہ کشمیری کی قبر کے لئے معروف ہے کہ جب بھی ان کی قبر پہ کچھ ان کو حدیعہ دے وہ خالی نہیں چھوڑتے آپ کو وہ ہر وقت دیتے وادی کو ہی ہو رہے ہم اس وادی میں پارے نہیں رہے آپ کی شہر کا علاقے کا جوان تھا مجلس کرتا تھا پیسے بہت زیادہ ہوتے نہیں تھے اس کے باس کو ملیہ کا کون ہے ایک آدھ دیکھ دیتا تھا مجلس کی سال میں بڑھتا گیا دے کے اور اس کے باس ایک موٹر سائیکل تھی اور اسے بہت بنا کے اور سجا کے رکھتا تھا مورم آگیا پیسے نہیں ہے اس کے باپ نے بڑھ احسال تو ہم نہیں کر پائیں گے گیا جس سے بہت محبت کرتا تھا موٹر سائیکل بیج آیا اور مجلس کی نیاز دی دی ہوا کیا کچھ دنوں بعد شہید کر دیا گیا نیاز قبول ہو گئی سید و شہدہ نے اپنے باز ملا لیا ظاہری طور لگتا ہے نا کہ مقصان ہو گیا وہاں سردار انتظار کر رہا ہے خود جب سردار کی طرف جا رہے ہیں وہ روکتے نہیں ہیں ہمیں لگتا ہے کہاں جا رہے ہمیں لگتا ہے جوان مشہد کرنے والا سانی زہرہ سلام اللہ علیہ کے روزے پر گیا اللہ صلی علیہ محمد و علی محمد بی بی کی روزے پر گیا بی بی کی حرم کے مچانے واپس آیا واپس آیا جوان ہیں محلے والے پہچانے نہیں کیوں چہرے پر اتنا نور ہے پھر جانے لگا نہیں نہیں شادی ایک ہی بیٹا ماں کا ماں نے کہا بیٹا کہا جا رہے ہو ہمارا کیا ہوگا کہا ماں جب میں چھوٹا تھا تو میرے باپ کا انتقال ہوا تو مجھے کس نے پالا خدا نے تو اگر میری بھی اولاد ہوتی ہے تو کون پالے گا خدا کیا چیز گیا شہید ہوگا شہید ہوگا بہم کیوں کہ ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ماجرہ کیا ہے کیوں یہاں پروانہ وار پروانہ وار روز آشورہ گرتے رہے گرتے رہے گرتے ایسے ہی جو ہے وہ شخص آیا امام کے ردمت میں روز آشورہ زہر کا وقت بورا سا مولا میں چاہتا ہوں آج آپ کے پیچھے نماز پڑھو امام خوش ہوئے کہ کیسا شخص ہے کہ اتنی مشکل جنگ اثروں سے آشور کہلے نماز پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے پیچھے امام نے کہا کیوں نہیں اتنی نماز سے مولا سے محبت تھی پہلے ہی آگیا امام نے کہا ہاں بس امام نے امام نے نماز شروع کی آپ سنتے رہتے ہیں امام نے جو آشورہ میں نماز قائم کی ادھر دشمن تیروں کو کمان ڈالے کھڑا اب پتہ چلے گا کہ امام کیسے لوگ لے کر آئے تھے سعید نے زہر نے کیا کہا مولا آپ نماز پڑھے یہ سینے تیر کھائیں گے یہاں امام نے اللہ پر کہا وہاں تیر کیجئے کبھی ادھر سے تیر کو روکا کبھی ادھر سے تیر کو امام کے گرد کھونتے رہے امام کو تیر نہیں لگا تیر تیر سعید نے کہتا ہے کھائے تیر تیر چاہیے نے کھائے آسان ہے نہیں ایک عالم دین مجلس پڑھا کرتے تھے کہ ہم بھی ہوتے تو ہم بھی تیر آتے خوف میں دیکھا روز آشورہ ہے کربلا امام نماز پڑھ رہے پھر سامنے کھڑے گئے تیر جیسے ہی آیا ہڑے گئے دوبارہ کھڑے ہوئے تیر آکھ آ رہی ہے پھر ہڑے گئے تیر امام کو لگ گیا تیسری دفعہ بھی تیر امام کو لگا اجزان مہترم کیوں کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اندر سے تیار نہیں امام کے لئے اندر سے زبان سے صرف زبان سے اندر سے میٹھے امام کی لماز ختم ہوئی امام نے کیا کہا امام سے کہتا ہے مولا معافی چاہتا مجھ سے خلطی ہوگی میں نہیں کر سکتا تیروں کو برداشت میں نے آپ کو پہلے بھی کہا جتنا امام کے قریب جائیں گے امتحان بڑھتا جالا جائے گا امام نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں لیکن آئندہ یہ مت کہنا کہ میں بھی تیر کھا لیتا وہ میرے صحابی تھے کون لوگ کیسا بنایا گیا تھا انہیں اللہ نے کربلا کے لیے خلط کیا تھا تیر کھا ہے سعید گرے زہر کو بھی لگے لیکن زہر نے بھاگ جنگ نہیں کی سعید وہیں گرے گرے امام پہنچے سعید نے کمال کیا مولا میں نے وفا کی قربان جاؤں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پوچھ رہا ہے مولا میں نے وفا کی مولا سعید تم نے وفا کی کہا مولا راضی ہے میں قربان جاؤں مولا کیسے گوھر چنے تھے آپ نے کربلا میں کہ لگانے کے بعد نہیں پوچھ رہے مولا راضی ہے نا آزادار محترم شوہ جمعہ ہے نا کل صبح جمعہ ہے متوقع ظہور کا دن ہے ہم صبح سب انشاءاللہ دعا لدوہ پڑھیں تو ہم بھی اپنے مولا سے پوچھیں مولا راضی ہے مولا آپ ہم سے راضی ہیں مولا میں خطاکار ہوں مولا کہا رہا ہوں مگر آپ کے جد کی ملس میں رات کو بیٹھا مولا آپ کو جد کا واسطہ مولا مجھ سے راضی ہو جائے مولا کب تک میں آنکھیں دکھ جائیں گی آپ کو دیکھو مولا یہ ہے کرولہ یہ رونا امام زمان کے لئے رونا آسان نہیں بڑی نعمت ہے امام زیانہ کے لئے رونا یعنی کیا یعنی جیسے حضرت یعقوب یوسف کے لئے رو رہے ہے ولی نبی ہیں لیکن اپنے زمانے کے ولی کے لئے رو رہے ہیں کیونکہ حاضر نہیں ہے نہیں بتا ایسا رونا ہے امام ایسے لوگوں کو لائے جنہوں نے کمال کیا انہی میں سے ایک شخص امام کا غلام بھی ہے جون امام میں کہا تھا چلے جاؤ مولا سکھا جاؤ مولا کی بگئے شورا برحال وقت اجازت نہیں دیتا ایک اور جگہ بھی پہنچنا ہوتا ہے اور آپ کی اس میں سماعت ہے جو بلا رہی ہے جون بس میں مقتصر ہے انشاءاللہ کا وقت میں پھر پھر گئے جون نے کہا شاید مولا آپ مجھے اس لیے نہیں بھیج رہے میرا رن سیاہ ہے میری نسبت اچھی نہیں ہے میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی ہے جون جاؤ جب جانے لگے نا مولانے کہا پروڑگار اس کے چہرے کو روشن کر دے اس کے نصب کو ہمارے نصب سے جوڑ دے اس کے بدن کو مؤتر کر دے جون گیا جون لوا جون گرا بس ایک جملہ آپ سے انتماع سے دعا جون ایک حالت کے اندر آنکھیں بند کی ایک دشت کرولا میں ہے جون نے محسوس کیا کچھ گرمی ہے جو رکھ ساروں پر رہے جون نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا اپنے مولا کو مولا نے اپنے رکھ ساروں کو رکھ ساروں سے رکھ تھا ساروں پر رکھے ہوئے ہیں میں کہوں کہا جون اگر کچھ دیر رکھ جاتے تو ایک اور رکھ سار دیکھ لیتے ایک جوان بیٹا جس کے سینے پر برچی پڑی ہے اس وقت بھی میرے مال آلے اپنے رکھ ساروں کو رکھ سار ہوئے بردگار ایمان زمانہ کے زہور میں لاجی لگا بردگار ہم ان کے ناصر ان کے مردگار ان شمار بردگار بہت سارے لوگ بھی مار مجھے لوگ نے ترخواست کی ہے کوویڈ کی وجہ سے لوگ وینٹی لیٹر پہ رہے ہیں کسی کے لنگز انفیکٹ ہو گئے ہیں کسی کی آکسیجن کا مسئلہ ہے کوئی آئیسی یو میں ہے اس کے علاوہ بھی سارے لوگ مریض ہیں پر بیشنٹ ہیں صحابیوں کا ان سب کو شفائی کامل اور آجل آتا فرماؤ پر بیعت کے ساتھ محشور فرما پر وردگار ہمیں اس سال اربعین پر امی حسین کی جارت نصیب فرما اس بیماری وبا کو انسانیت سے دور فرما جہاں جہاں مجلس ماتم عزداری ہو رہی ہے ان کی جان مال عزد عزد فرما سلام عزد محمد وعلا وعلا